موسیقی رہنما تحریک انصاف فواد چودری کا کہنا ہے کہ اگر عمران خان حکومت سازس سے نہیں ہٹائی گئی تو تحقیقات سے فرار کیوں فواد چودری نے ٹوئٹ کرتے ہوئے لکھا کہ سائفر پر صدر نے کیا کہا اور نون لیگ کے ترجمان صحافیوں نے کس طرح صدر کے بیان کو پیش کیا اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ سفید جھوٹ بولنے میں بھی ان لوگوں کو کوئی مسئلہ درپیش نہیں انہوں نے لکھا کہ سیدھی بات ہے کہ اگر عمران خان حکومت سازس سے نہیں ہٹائی گئی تو تحقیقات سے فرار کیوں صاحب فواد کی وزیر نے ایک اور ٹوئٹ میں لکھا کہ مویشت کی ابتر صورتحال کے حوالے اسٹیٹ بینک کی ریپورٹ انتہائی مایوس کن ہے گروت ریٹ کی تشارہ دو فیصد کا مطلب انتہائی بیروزگاری ہے مہنگائی میں مزید اضافہ اور بیروزگاری ایک خطرناک مجموعہ ہے جو گریب میں تیزی سے اضافہ کرے گا سیاسی عدم اس حقام نے ملک کی معایشت کو گھٹنوں کے بل کر دیا ہے اسلام آباد کے مقامی عدالت میں عداروں میں بغاوت پر اکسانے کے مقدمہ کی سامات ہوئی عدالت نے پولیس کو آج عدالتی وقت ختم ہونے سے قبل شہباز گل کی اشیاء واپس کرنے کا حکم دے دیا شہباز گل ایڈشنل سیشن جج تاہر عباس سپرا کی عدالت میں پیش ہوئے شہباز گل کے وقیل کرنے کے لیے مزید وقت دینے کی استعدا کر دی عدالت نے استعدا منظور کرتے ہوئے سامات بھی سکتوبر تک ملتبی کر دی تحریک انصاف کے رہنما شہباز گل نے اسلام آباد کا چہری میں میڈیا سے گتگو کرتے ہوئے کہا کہ عدالت کے معاملات کو عدالت میں ہی رہنا چاہیے گزشتہ دس دنوں میں میری تقریباً چار پیشیاں ہو چکی ہیں انہوں نے کہا کہ گزشتہ بہتر گھنٹوں سے پاکستان میں تماشاں دیکھا جا رہا ہے رانہ سانہ اللہ نے مال بنایا کرپشن کی اور دھوکہ دیا آپ کے سامنے کہ تھانہ کو حسار وارن کی رفتاری پر تعمل نہیں کروا رہا دو مختلف پاکستان دکھائی دے رہے ہیں مجھے ہتھکڑیاں لگا کر اسلام آباد کا چہری لائے جاتا تھا اس توہین کا کسی نہ کسی نے تو حساب دینا ہے اگر کوئی حساب نہیں دے گا تو یاد رکھیں اللہ کی لاتھی بے آواز ہے وہ خود حساب لے گا پیپلز پارٹی رہنما شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ ہمارے لانگ مارچ کا مقصد اسلام آباد پر حملہ نہیں تھا نائے دارے نشانہ تھے عمران خان جہاد کا ٹچ دے کر لوگوں کو اسلام آباد پر حملے کے لیے مجبور کر رہے ہیں وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے عمران خان کے راولپنڈی برکرز کنوینشن سے خطاب پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ بیپلز پارٹی پر امن جمہوری جدوجہت میں یقین رکھتی ہے ان کا کہنا ہے کہ چیئرمن بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں سیاسی لانگ مارچ اپنی منزل پر پہنچ کر اقتدام پذیر ہوا دی چوک ہماری منزل نہیں تھی ہمارے لانگ مارچ کا مقصد اسلام آباد پر حملہ نہیں تھا نائی دارے ہمارا نشانہ تھے انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان جیسا بزدل اور منافق شخص اور کوئی ہو نہیں سکتا پورے پاکستان میں کارکنوں کو قربانی کا بکرہ بنانے کے لیے حلف لے رہے ہیں وزیر خزانہ اس حاگدار کا کہنا ہے کہ اگر میں نے عوام کو ریلیف دیا تو اس میں کسی کو کیا پریشانی ہے وزیر خزانہ اس حاگدار نے کہا ہے کہ مفتا کو پبلک میں بات نہیں کرنی چاہیے تھی ان کا کہنا ہے کہ میں نے اگر عوام کو ریلیف دیا ہے تو اس میں کسی کو کیا مسئلہ کیا پریشانی ہے میں یہاں کوئی نوکری کرنے نہیں آیا مفتا کو چھوٹا بھائی سمجھتا ہوں وہ کئی جگہ میرے ماں تحت رہ چکے ہیں ان سے کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ان کا کہنا ہے کہ میں نے عوام کی تکالیف کو دیکھ کر لیوی نہ لگانے کا فیصلہ کیا آئی ایم ایف سے میں پچھرے پچیس سال سے ڈیل کر رہا ہوں میں پور امید ہوں آئی ایم ایف اور ہمارے درمیان معاملات بہتر ہوں گے ملک میں روپیہ مستحقم ہو رہا ہے اور آگے بھی ہوگا تین ملکی ٹی ٹوئنٹی سیریز کے چوتے میچ میں نیوزیلینٹ نے پاکستان کو نو وکٹو سے شکست دے دی نیوزیلینٹ نے 131 رنس کا حدف 16 اوور میں پورا کر لیا پاکستان کی پوری بیٹنگ لائن ایک بار پھر فیل ہو گئی بابر رزوان کے آؤٹ ہوتے ہی ٹیم پرفارم کرنا بھول گئی ٹاس جیت کر پاکستان نے پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور محمد رزوان اور کپتان بابر آزم نے اپننگ کی پاکستانی کی پہلی وکٹ 30 رنس پر گری نیوزیلینٹ کے بولر بریس ویل نے محمد رزوان کو آؤٹ کیا وہ صرف 16 رنس بنا سکے شان مسود 14 شاداب خان 8 بابر آزم 21 رنس بنانے میں کامیاب ہو سکے سیاست ہو یا کاروباری اتار چڑھاؤ